پروسیڈ کرنا لیکن پیرنٹس کی ریسپانسیبیلٹی انفورچنیٹلی ہم دیکھتے ہیں اپنے اس کے بعد جب یہ ہم نے ڈرائیو مزید زب تیز کی تو پھر بھی پیرنٹس ایسے تھے جن کے بچے انڈر ایس ڈرائیونگ میں سپورٹس کار کے اندر پکڑے گئے اور وہ خود بھی اس کو آکے ہمیں تھانے میں ڈیفینڈ کرتے رہے کہ جی پیرنٹس آکے ان کی مائیں ان کے باپ کہ جی یہ بچہ ہمارا آپ نے how day you put our kid in the lock up and things like that تو جب آپ ہمیں بجائے اس کے شکریہ دا کریں کہ آپ کے بچے کو زندہ ہم نے صحیح سلامت حوالات میں بند کیا اس وجہ سے کہ وہ انڈر ایس ڈرائیونگ کر رہا تھا which is not allowed which is proscribed under law اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں لیکن وہ اس بات پر انسسٹنٹ ہوتے ہیں پیرنٹس تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ خاص طور پر یہ ترینڈ جو دیکھا جا رہا ہے یہ پوش ایریاز میں ایسا ترینڈ ہے اور پیرنٹس کو میرے خیال میں جو بہت ضرورت ہے اس بات کی اور even in schools یہ بڑا ایک ostentatious competition بچوں کے اندر دیکھا جا رہا ہے جس کو i think psychologists کو بھی اس بات کو assess کرنا چاہیے کہ آپس میں جو بچے ہیں ان کا competition ہی اس بات پر ہو رہا ہے schools کے اندر کہ کون کون سی گاڑی میں آ رہا ہے کون سی گاڑی میں آ رہا ہے تو جب یہ جس کا academics کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جس کا کوئی sports activities extra curricular activities کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو ایسی چیزوں پر فوکس ہی کیوں کیا جاتا ہے بہت ساری initiative آپ کے لئے سپیسیفکلی اگر میں licensing کی بات کروں اس کو اور یہ جو مراکز بنائے گئے ہیں آج کی اور former igz نے جس طرح اس پر کام کیا وہ بڑی important چیز ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آج بھی لوگ اس چیز کو accept کرنے سے گریزہ ہیں ابھی وہ جس طرح بتا رہے تھے 73 لاکھ گاڑیاں اور 13 لاکھ license ہیں آپ گاڑیاں پکڑیں گے بند کریں گے وہ کل کو bail کروا کے بہرہ سڑک پہ آ جائیں گے پھر کیا کریں گیا؟ یہ ایک endless exercise ہے unless citizens take assume the responsibility کہ یہ without license they shall not be allowed to commute on roads simple is that اور جب تک یہ zero tolerance کی policy consistently apply نہیں ہوگی اس وقت تک ہم results achieve نہیں کر سکیں گے میرے خیال میں اس میں laws بھی اور مزید intensify کرنا چاہیے کہ اگر second یا third consistent violation on the same vehicle ہوتی ہے اگر ہو تو اس گاڑی کو بھی آجندہ کے لیے confiscate کرنا چاہیے last مجھے سے بتائیے کہ parents کا کیا کردار ہے کیونکہ end of the day parents allow their kids they let them start driving and then they do it دیکھیں اس میں پولیس نے ان کو facilitate کیا ہوا ہے کہ جو بھی 18 سال کا بچہ ہے اور وہ اپنی driving skills کو proof کرتا ہے ہمارے اپنے driving schools ہیں اس میں آکے ان کو تربیت دیتے ہیں ان کو ہم rules بتاتے ہیں ان کو traffic کے سکر آپ کو سی ٹیو صاحب نے explain کیا ہوگا ایک بڑی elaborate principles ہیں اور اس میں آئی جی صاحب نے بڑا ہی اس کو easier اس کو ease of business کو بہت آسان کر دیا ہوا ہے اور کوئی بھی شخص جا کے اس کو بڑی آسانی سے پہلے learning license لیتا ہے پھر اس کے بعد driving ہی practice کرتا ہے اس کے بعد 18 سال سے پہلے parents جو ہیں ان کو بالکل یہ ان کے لیے میرا خیال میں and they should also be reprimanded in this such case they should also be robed in Imran Kishwa thank you very much ناظر آپ نے discussion سنی اور important چیز یہ ہے کہ rule of law کو ماننا بڑا important ہے اور اس کی implementation unless or until نہیں ہوگی چیزیں آگے نہیں چلیں گی اور ایسے سانحات ہوتے رہیں گے important یہ ہے کہ as a society ہم اس چیز کو سمجھے اور اس پہ عمل درامت کریں